یہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو جروران کریں نمسکر لکشانس کوچنگ کلاسیز کے اس یوٹیوب سیکشن پر میں بھومین درخمار زبانگان آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں تو لیجئے میں نئے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے پھر سے حاجر ہوں اور کچھ ایسے ویڈیو جو کی آپ لوگوں کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں ایسی باتیں جو اس ویڈیو میں میں جو بتانے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو چلیے دوستوں یدی آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب جرور کریں اور دوسروں تک شیئر جرور کریے گا چلے آج کا ویڈیو ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بارویک آن لائن ککشہ جو ہو گئی وہ شروع ہو گئی ہے ٹائم ٹیبل جاری کر دیا گیا ہے مادمک شکشہ منڈر رائپور کے دوبارہ جو ہے اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں آن لائن ککشہ کی سمیہ سہارنی یہاں پر دی گئی ہے آٹھ نو دس اور گیارہ سیپٹیمبر یہاں پر ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ کب سے کب تک اسکین سوٹ کر سکتے ہیں پاس کر کے یعنی بارہ سے بارہ چالیس تک انگریجی ہوگا ایک سے ایک چالیس تک رسائن ہوگا یہ شیپٹر یہ پورا دیا ہوا ہے ایسے پرٹیکولر آپ کو پورا روچ کے روچ کے دیٹیل دن کا ملتا جائے گا دیٹیل میں بات کروں تو آپ کو یہ کہاں سے ملے گا تو آپ سبھی کو بتا دوں یہاں پر ویب سیٹ میں جو لکھ رہا ہوں www.cgbse.nic.in یہ والے ویب سیٹ پر جائیں گے جہاں سے ہم لوگ 1012 کا ریزلٹ نکالتے ہیں اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کو آن لائن کلاسز لکھا ہوا دکھائی دے گا کیا دکھے گا آن لائن کلاس اس پر آپ ٹچ کرتے ہی آپ اس کلاس کو جوئن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منڈل کی ویب سیٹ پر بھی اپ لبد ہے یہ آن لائن ککشہ کا ٹائم ٹیبل مادمک سکھا منڈل رائیپور کے ٹھیک ہے ہر مہا بچوں کو اسائنمنٹ بھی دیا جائے گا اسائنمنٹ ویب سیٹ پر اپروڈ بھی کیا جائے گا ساتھ ہی شکشہ کو دورہ بنایا گا گروپ میں بھی اسائنمنٹ کا پیڈی اپ فائل بنا کر ڈالا جائے گا تو دوستو باروی میں ککشہ جو ویدیارتی بورڈ پر اکشہ دلانے والے ہیں ان لوگوں کو ٹینشن لینے والی جورت نہیں ہے باروی کے آن لائن ککشہ آپ کے لئے شروع کر دی گئی ہے ٹائم ٹیبل بھی آپ کو مل گیا ہے تو آپ جا کر جلدی سے ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنی پڑھائی شروع کریں نیکسٹ بتائیں تو کل ہی آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں بتا گیا تھا بی کی کاؤنسلنگ جلد ہونے والی ہے تو دس تاریخ سے ہوگی اس کے ڈیٹ جو ہے بتا دیا گیا ہے اور بی کے لئے جو ہوگا وہ باروی کے آدھار پر جو ہے میری کے آدھار پر پرویس ہوگا ڈی ٹی نے کاؤنسلنگ کا سیڈیل جاری کر دیا گیا ہے پردیش کی انجینئرنگ کالیج جس میں بیچلر آف انجینئرنگ ہے نا تو بی کے لئے دوزار بیس اکیس میں آن لائن کاؤنسلنگ جو ہوگی وہ دس ستمبر سے سٹارٹ ہوگی باروی کے آدھار پر ہوگا ریجسٹریشن ڈی ٹی کی ویب سائٹ پر کرنا ہوگا ڈی ٹی نے سومار کو کاؤنسلنگ کا سیڈیل جاری کر دیا انجینئرنگ کالیجوں میں جو ہے چھتیزہ سنستانوں میں تو پرویس نیام دوزار بیس کے تحت ہی ہوگا اور راج کوٹا سیٹو پر پرویس کے لئے باروی کی تین مکھے پر وشاید جیسے بھوتی کی گھنی تو رسائن جو پردگی کے لئے بائولاجی بھی اور کمپیٹر سائنس یہ سب جو جس میں جورت ہوتی ہے اس کے کھول انکوں کی میریٹ کے ادھار پر برانچوں کا بھی آبنٹن ہوگا اور پرویس نیام میں تھوڑا بہت آنسک پریبطن کیا جا سکتا ہے ڈی ٹی کی ویب سائٹ کیا ہے تو www. www.cg ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی ٹی ڈی دیکھیں یہاں پر میں آپ کو یہ کر دیتا ہوں یہاں پر باکس میں دیکھئے گا www.cg ڈی ٹی ڈی 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 ان پر آپ کو مل جائے گا یہاں پر پراثم چرن کی کاؤنسلنگ کی بات کریں تو فرسٹ جو رہے گا وہ دس ستمبر سے سٹارٹ ہوگا گیارہ بجے پر اور 19 ستمبر سام پانچ بجے تک ختم ہو جائے گا فرسٹ جو ہوگا وہ 23 ستمبر کو یہ ہو جائے گا پرویس لینے کے لیے 23 ستمبر سے ڈھائے بجے سے لے کر 29 ستمبر سام پانچ بجے تک ایک اکٹوبر کو پروہان گیارہ بجے رکھتے سیٹوں کی جانکاری ہوگی دیوٹی چرن پھر ایک اکٹوبر سے ہوگا اس میں بھی ڈیٹیل آپ کو دیا ہے رکھتے سیٹوں کے لئے نیرتے دیا جائے گا تو یہ آپ بے کی کاؤنسلنگ جو کی باروی پاس بھی دیارتی ہیں بے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے بات کرنا جا رہا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہیں سانتھی آپ کو ایک اور ایک انفرمیشن دینا ہے جو بی ایڈ والے ہیں ڈیل ایڈ والے ہیں بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ پارٹیکرم 2020 اس میں پرویس کے لیے اچھو کا بیارتیوں کے لیے سوچنا جس میں آپ لوگوں کے لیے بات کریں آٹی جو ہے تمہارا ایسی آٹی سراج سیکشکن و شندھانے میں پرشکشن پریسط سنکرنگر رائیپور نے یہاں پر ایک پرپتہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ راج کے ساس کے ساس کے سکشہ مہا ویدیالوں سنستانوں میں سنچالی بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ پارٹیکرم موکر 2020 کے لیے سی آٹی رائیپور جو ہوتا ہے وہ آن لائن کاؤنسلنگ کراتا ہے اور اس ورس بھی ہوگا کوویڈ 19 کے کارن پری ٹیسٹ تو آج جت ہو نہیں پایا ہے سٹس کا بانٹن ادھار پری ٹیسٹ میریٹ کے اس تھان پر ہوتا ہے اب اس کے بعد تیار کی جانے والے میریٹ سوچی کے ادھار پر ہوگا ڈیلیٹ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ بی ایڈ کے لیے 10 20% چڑھیں ڈیلیٹ بی ایڈ بی ایٹ کے لیے آرہتا پریچھا جو ہوتی ہے وہ اسنا تک ہوتی ہے تو پروش پرکریہ پرارم کرنے کی ٹیتھی کا نیردھارن پریشت دوارہ بھی نہیں کیا گیا ہے اسی لیے آپ کو بولا جا رہا ہے کہ کارکرم کا سمائے سارنی آلین کاؤنسلنگ پرکریہ پرارم ہونے کی تیتھی ایسی آٹی کی ویب سائٹ اسی ای آٹی ڈوٹ سی جی ڈوٹ 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 ان میں کاؤنسلنگ سٹارٹ ہونے کے جسٹ پہلے ون وک پہلے آپ کو مل جائے گی اتھا اپروکت پاتھ کرموں میں پرویش کے لیے پاتردہ رکھنے والے اچھک ابھیارتی کسی بھی سنسطھاؤں میں مہاویدیالوں میں دی جانے والی انہادکریت جانکاری سے بھرمیت نہ ہوئے آپ کے پاس کال آئے گا بی ایڈ بی ایسی بی ایڈ ایسا کچھ آپ کو ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو اندر سے ایڈمیشن کرا دیں گے ایسا ڈائریکٹ کچھ بھی بات آ رہا ہے بھرمیت کرنے والا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو ایسی آٹی نے جانکاری دے دیا کہ بھرمیت ہونے کی جورت نہیں ہے آپ کو کاؤنسلنگ کے تھوڑ ہی ایڈمیشن ملے گا اس کے بعد نیکسٹ آپ کے لیے جو ہے ایک اور ہے رویش شنکر شکلو بشو ویدیالیا کے لیے پبلک کورٹ یہاں پر بات کریں سبھی پرائیویٹ اور فائنل یر کے نیمیت اسٹرینڈ کو ملے گی ایکزام پرام ہوم کی صوبی دہا کل سچیو نے کہا ہے ساسن کے آدیس کے پندرہ دینوں کے اندر رویش شنکر ویشو ویدیالیا لے گا پریکشائیں آدیس کا انتجار کیا جا رہا ہے یہاں پر کچھ ایسا ہی میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنایا تھا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کچھ پرشن ہے جس کے اتر ہمارے پروفیشر گریس کانت پانڈے کل سچیو رویش شنکر ویشو ویدیالیا کے دوارے دیا گیا ہے تو ہم اس میں بات کر لیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا یہ جو پیج ہے وہ بلر دکھ رہا ہوگا لیکن میں اس کو پڑھ کے آپ کو کلیر فٹا فٹ پلتا دوں گا جس میں انسر کیا لکھا ہوا ہے آپ کے کچھ ایسے سوال جو آپ کے مند میں ہے وہ اس یہاں پر مل سکتی ہیں اور اس سے پہلے ایک چیز اور بتا دوں کہ میں ایک ویڈیو لے کر آؤں گا کہ پرکشہ کیسے ہوگی آپ جو آف لائن آن لائن کا جو دکھت آ رہے کیسے ہیں اس کے لئے میں ایک ویڈیو پرٹیکولر بنا رہا ہوں ایک دو دن میں تھوڑا ٹائم لے کر اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیپر کیسے دلانا ہے آپ کو ٹھیک ہے میں خود آ کر بتاؤں گا آپ کو ایسے ڈائریکٹلی سکرین سے نہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال آتا ہے چھاتروں کی ڈیٹیلز لی گئی لیکن اگزام کی تھی اب تک گھوشت نہیں کی گئی ہے تو فائنل کے پرکشہ کے لئے ساسن نے جو کچھ پرسنل جنکاری مانگا گیا تھا تو وہ جو ہے گائیڈلین کے انتظار کر رہے ہیں ابھی جنکاری جو مانگی گئی تھی اسے بھیج دی گئی ہے آرڈیننس پاس ہوگا تو پھر ہو جائے گا اس کے بعد سوال اگلا آتا ہے کہ کوویٹ کو دیکھتے ہوئے پرکشہوں کو لے کر کس طرح کی ویوستہیں بنایا جائیں گی اگزام فرام ہوم ہوگا جو گھر سے بیٹھ کر جو ہے اگزام دلائیں گے سٹوڈینٹ یہ ہوگا اور اس کے بعد انسر سیٹ کو بھیجنا ہے ان کو ٹھیک ہے یہ سوال تھرڈ لے لیتے ہیں پر پرائیویٹ کے سٹوڈینٹ کیلئے کیا ویستہ رہے گی تو پرائیویٹ کے سٹوڈینٹ سبھی ورسوں کے پرکشہ ہیں اگزام فرام ہوم کے ترج پر ہی لی جائے گی بولا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ پرویس کے لئے کالیجوں کے ہیلپ ڈیسک نہیں ہیں بہت سارے کالیجوں میں ہیلپ ڈیسک ہے پچھلے دو سال سے بنایا جا رہا ہے جیدہ تر کالیجوں میں ہمارے پاس ہیلپ ڈیسک ہے ایسا کہا جا رہا ہے اگلا کوشن یہ ہے فرسٹ یئر میں ککشہ ہیں کب سے شروع ہو جائیں گی ککشہ ہیں شروع ہونے کو لے کر اب تک کوئی تیتھی نیرداری تو نہیں کی گئی ہے لیکن ستمبر میں اس کی شروعات کی جاتی ہے جیسے اس پرسٹ نیردیس آئے گا ککشہ ہیں شروع ہو جائے گی اگلا بتاتا ہے نئے سیسن کی شروعات ایس او پی کا پالن کرنے کیا برستہ بنائے جائے گی تو ہم پہلے ہی آن لائن کلاسے لے رہے ہیں لیکن نئے سیسن میں آن لائن ککشہ ہیں لی جائیں گی اس کے بعد اس تھیا سمان ہونے کے بعد فیزیکل اسٹڈی شروع کی جائیں گی تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو بولا جا رہا ہے آن لائن کلاسے سے سٹارٹ ہو گئی ہے میں بتا دوں کہ 134 کولیج میں سے پتہ نہیں کتے کولیجوں میں ہوا ہوگا میرے جانکاری میں بہت سارے کولیج ایسے ہیں جہاں پر تو ایک بھی کلاس آن لائن نہیں چل رہا ہے ایک بھی کلاس نہیں یہاں تکی میرے کولیج میں خود نہیں چل رہا ہے اگلا بات کریں سیکنڈ یار اور فرسٹ یئر کے سٹڈنٹ کو کیس ادھار پر پر پرموٹ کیا جائے گا تو اس کو انٹرنل اگزام اسائنمنٹ کے حساب سے جو ہے لیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو پرکشہ پرنام دیا جائے گا اگلا سوال ہے اسیسمنٹ کے لئے انٹرنل مارکس کو ادھار مانا جا رہا ہے لیکن کچھ کالیجوں میں انٹرنل اگزام ہی نہیں ہوا ہے انٹرنل اگزام جن کے میں نہیں ہوا ہے ان کے لئے پریشانی ہے لیکن کچھ ہی ایسے وہاں بھی دیالہ ہیں جس میں یہ پریشانی ہیں اسی لئے اس کے لئے الگ سے نردیس جاری کر کے اس کا سمدھان کی جائے گا اگلا بولا جا رہا ہے کاؤسن منی واپس نہیں کی جا رہی ہے کاؤسن منی واپس کیا جا رہا ہے بلکل اس لئے زیادہ تر اسٹوڈینٹ اس میں جو ہے واقف ہوتے ہیں یہ کبھی بھی لے سکتے ہیں اس کو اگلا بولا جا رہا ہے فائنل ایر کے پرکشان نہیں ہوگی تو آگے کی پڑھائی میں دکھت ہوگی تو ہمارا پریاد سے کہ فائنل کی پرکشان ہونے کے ترند بعد ہی اسیسمنٹ کے ریجلٹ جو ہے جاری کر دیے جائیں گے اور اپنی ککشان میں پرویس لے سکتے ہیں اور اگر بھی اپنے ریجلٹ سے اسانتوست ہے تو بیعا پتی بھی کر سکتے ہیں پھر سے اگزام دلا سکتے ہیں آدھ یہ اگلا سوال یہ بولتا ہے ریجلٹ سے اسانتوست ہونے کی اسٹتی میں کیا وستہ بنائیں گے اسانتوست ہونے والے وزارتی تین گھنٹے کے لکھت پرکشان لی جائے گی اس کے لئے ستھا پرسنپتر نیا بنایا جائے گا اور کالیج ہے پھر وزارتی میں پرکشان لی جائے گی یہ تھا جو ہے ساسن کے عادت سے پندہ دنوں کے اندر وزارتی پرکشان لینے کے انتجار میں ہے لیکن آرڈیننس پاس ہونے کا دکھت ابھی بھی آ رہا ہے تو اسی لئے آپ کا اگزام ابھی بھی رکا ہوا ہے میں آپ کو ڈیٹیل میں بات کروں گا پرکشان کو لے کر پرکشان پر چرچہ ہیڈنگ لائن ہوگی پرکشان پر چرچہ کر کے تو آپ اس ویڈیو کو جادہ جادہ سیئر کریں گے اور بتائیں گے سبھی لوگوں تک کیسے ہوگا کئی دیارتی ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا آن لین ہوگا آف لین ہوگا کیسے ہوگا گھر بیٹھے کیسے کیا سب کچھ یہ بلا جا رہا ہے تو ہم بات کریں گے اس پر جو ہے سمکر ملینکن کرتے ہوئے آپ کو بات کریں گے کیسے آپ جو ہے گھر بیٹھے اپنا ایگزام دلائیں گے آپ کا انٹرنل مارکس سے ترو کیسے بنے گا تو یہ سب ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے بہت بہت دہنے والد لیکشانس کوچنگ کلاسز نیچے کو ڈاؤٹ ہوا آپ کے تو نیچے آپ جا کر جو ہے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو شیئر ضرور کریے گا اتنے محنت سے آپ کے لئے بنایا گیا ہے تو دوسروں تک شیئر کے لئے بہت بہت دینے والد لیکشانس کوچنگ کلاسز